ارزن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے جنم اور کرم دیوے ہیں گیتہ جدہ نمبر دو کے سلوک بارہ میں کہا کہ ارزن تیرے اور میرے پہلے بھی جنم تھے آگے بھی ہوں گے یہ نہ سوچ کے ہم ابھی ابھی جنمے ہیں دوسرے جائے کے سطر میں سلوک میں کہا کہ ابھی ناسی تو اس کو جان جس کو مارنے میں کوئی سقسم نہیں اور پندر میں جائے کے ایک سے چار میں کہا کہ جب تتو در سے سن تجھے مل جائے اس کے بعد اس پرم پت پرمیسور کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پرانی پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتے اسے صدح ہے کہ برم سادھنا کرنے والے کا بھی جنم مرتو ہے کیونکہ برم کا بھی جنم مرتو ہے اس لیے کہا کہ اس پرم اکثر برم کی سادھنا کرنے والے پھر کبھی لوٹ کر سنسارما نہیں آتے اب اس پرم اکثر برم کی سادھنا کو یہ برم نہیں جانتا اس کے لیے آپسن چھوڑ دیا چوتھے دے کے چونتیس میں سلوک میں گیتا جی میں کہ اس تتو گیان کو تو تتو در سے سنتوں سے جا کر سمجھ اور وہ اس پرماتم تتو کے بارے میں پورا موکس مارک وہ نروان پد کے وشے میں تمہیں جانکاری دیں گے اس سے صدح کی گیتا گیان داتا برم بھی انکمپلیڈ نولیج رکھتا ہے اس کا بھی پورن گیان نہیں اور ستیوں کے برہمن ایک کاکرنا ایک بوریمت ہے ایک پرکھی مارک دیکھ لے اس کے سارے اسے پتا لگ جاگا اس میں کیسا مال ہے اب ستیوں کے برہمنوں نے کتنا گیان تھا ویدوں کا پھر تریتا اور دعا پر کلیوگاں گت کرنے کے کیونکہ انہی سے آگے وہ گیان چلتا ہوا آ رہا تھا یہ دیکھئے گا وہی دیوی بھاگوات گیتا پریس گورکر سے پرکاسیت ہے یہ چھٹا سکند سنگ سیپت دیوی بھاگوات چیار سو چودہ پرکس پہ ہے یہ دیکھو چیار سو چودہ پرکس پہ ہے یہاں سے جن میں جے نے پوچھا مہا بھاگ کس یوگ میں کیسا دھرم کا سروپ ہے اس سمپرن ویسے کو ویسے روپ سے بتانے کی کرپا کیجئے بیاس جی بولے راجن یہ نشجہ ہے کہ ستیوگ میں برہمن وید کے پورن ویدوان تھے حرون کے دوارہ نرنتر بھاگواتی زگدمبہ کی ارادنا ہوتی تھی یہ پورن ویدوان تھے وید کے برہمن ستیوں کے رسی مہ رسی اور وہ درگا کی پوزہ کرتے تھے وید میں کتہ بھی نہیں لکھا درگا کی پوزہ کرنے کا کہیں ویدان نہیں ہے کہ وہ ایک عوم نام کا منتر جو درگا خود کہہ رہی ہے برہمن کی پوزہ کرو اور بھاگواتی کا درسل کرنے کے لئے ان کا من سدہ دلائیت رہتا تھا پرتے گاؤں میں سکتی مندر کا ادھ گاٹن ہو اس ویسے کی ان کے من میں بڑی ادھ سکتا تھی یہ مندنا کے لٹھی ننگ دوارہ اور ستیوگ سے اتت پر رہے ہیں یہ سارے الٹے کام کروا دیئے اور دیکھو یہاں توڑ پاڑ دیا کلیوں کے برہمنوں کے ویسے میں بڑی ویسے جانکاری ہے یہ درم کی یہ ستھیتی تریتا مرحی پرانتو کچھ حراس ہو گیا تھا ستیوگ کی جو ستھیتی تھی وہ دوارہ پر میں ویسے شروع سے کم ہو گی راجن ان پراتین یوگوں میں یعنی دوارہ پر تریتا ستیوگ میں جو رکھ سمجھے جاتے تھے وہ کلیوں میں برہمن مانے جاتے ہیں کلیوں کے برہمن پرائے پاکھن کرنے میں تت پر رہتے ہیں دوسروں کو ٹھگنا جھوٹ بولنا اور ویدک دھرم کرم سے الگ رہنا کلیوں گی برہمنوں کا سوا بھاوی گن بن گیا ہے تین لوک اور بھون چطور دسے کوئے نہیں ست سنگی یہ آدھی پنگتی ہے پرماتما کے امرتوانی کی اور اس آدھی پنگتی کو صد کرنے کے لیے کچھ اٹھ سارے پرمانا آپ کے روبرو کرنے پڑے داس نہیں اور پرماتما نے اچھا سورس میں دکھا تھا دھرم داس یہ جگ بہرانا کوئے نہ جانے پد نیرواڑا یہی کارن میں کتھا پسارا جگ سے کہیے وہ رام نہیں آرہا یہی کار یہی گیاں جگ جیو سناو سب جیووں کا بھر من ساو اب میں تم سے کہوں چتائی ہی تر دیون کی اتپتی بائی پرماتما کہتے ہیں میں تجھے سناتا ہوں جان سے سنا ان ترے تینو بھگوانوں کا جنم کیسے ہوا برما اور ویشن محیث کا اب میں تم سے کہوں چتائی تر دیون کی اتپتی بھائی کچھ سنگ سے پکھوں گو رائی سب سن سے تمہرے مٹ جائی بھرم گئے جگ بید پرانا آدی رام کا بھید نہ جائنیا اب بنیاتما پرماتما کہتے ہیں بید پڑھے ہیں پر بھید نہ جانے یہ بچیں پران اٹھارا اور جڑکی مورک پوزہ کریں بھول رے شر جنہارا بید پڑھے ہیں لوگاں دکھاؤں بید کے بڑے گیاتا ہے اور پوزہ درگانے اتھارا گزے بھئی ہے یہاں پرماتما کی وانی ہے کہ جو تھو تھا بھو چھڑے کسانا گرو بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے ناصار رہے اگیانی اپنیاتما یہ پچ پانسو ورس پہ لیلی پی بد ہوئے تھے وید گیتہ اور پران اور ابھی تک ان برہمنوں کو رسیوں کو اندو درم کے گروہوں کو ان کے بیسے میں کھے 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 پتا نہیں تھا اپنیاتما اتنے 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 اتھنٹک سدگرنث اتنے پرمانی سدگرنثوں کو جن کو ہم ابھی تک شرو دھاریاں مانتے تھے اس کے وپرت گیان ہمیں سنا گیا تو ان دیسے نالاک پر چھویبہ نہیں جن کو میرسی اور ویدوان اور گروہ کہا کرتے تھے انہوں نے ہمارے سارے پروزوں کو بٹھا بٹھا دیا کال کے موں میں پھسا دیا اور سب کی سی پتر بھوت بنا دیئے اور انہوں نے کہیں ایو ان کے سراد نکالو اپنا پیٹ پر نکی کھاتے رہے برم گئے جگبید پرانا آدی رام کا بھید نہ جانے رام رام سب جگت بکھانے آدی رام کو برلا جانے آدی رام پری بھو پری بھو مانے آدی پربھو سب سے پشناتن پرماتما یہ دروید نمبر چالیس کے منتر آٹھ میں لکھا ہے سی پری آگات سی مانے وہ ہے پری مانے سب سے پرثم اور آگات مانے دیدھاری وہ سب سے پہلا دیدھاری ہے اور اس کی دے کیسی ہے شریر کیسا ہے سکرم اکائم اے ورنم اے سناویرم اے بندھم اور کبیر منیسی پری بھو سویم بھو ویبدھاتا اور ساس وطیب ہے سماب ہے وہ پرماتما کبیر دیو وہ کبیر دیو جی منیسی مانے سروجہ ہے اور وہ سب سے پرثم دیدھاری پری بھو مانے آدی رام پری بھو سب سے پہلے والا پرماتما ہے وہ سویم بھو ہے اس کی کعا سکرم اکائم ماتا پتہ کی یوگ سے بنے ہوئے سکر کی نہیں ہے اس سے رہی تھے اور اے سناویرم ہے اگر اس میں بھگوان راکار صد ہوتا ہے یزوروی چالی سدہ نمبر اور منتر آٹھ میں تو کیول اکائم سبد ہی کافی تھا اس میں سکرم اکائم لکھا ہے اور اے سناویرم اور پھر سویم بھو کتی کلیر کر رہا ہے کہ اس کیا سریر ہے لیکن یہ آپ جیسا مات پتہ سے ملا ہوا ناڑی کے جوڑ جگاڑ کا نہیں ہے اور وہ سویم بھو ہے وہ اپنا آپ ہی بنتا ہے سویم بھو مانے جس کا کوئی زنک نہ ہو سویم بھو کا سیدھا سارت ہے برم گئے جگ بید پرانا آدی رام کا بھید نہ جانیا رام رام سب جگت بکھانے آدی رام کوئی برلا جانے اب میں تم سے کہوں چتائی تیر دیون کی اتھپتی بھائی کچھ سنگ سے پکوں گو رائی سب سن سے تمہ رے مٹ جائی جان نی سنے سو حرد لگائی مورک سنے تو گم نہ پائی کہ جو میں گیان بتانے ظاہر آنا برما بشنو میں اس کی اتھپتی اس کو جو بدھیمان وقتی ہوں گے وہ تو سینے سے لگائیں گے یہ بالکل صحیح ہے اور مورک ہوں گے اتنے پرمان دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے وہ تو مورک ہوں گے وہ بھگتی یوگ نہیں ہوتے گیانی سنے سو حرد لگائی مورک سنے تو گم نہ پائی ماں اشٹنگی پتا نرنجن یہ جمدارون ونسن انجن پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ اتی سو بھا دیو نرنجن تن من لو بھا اب یہ نرنجن جو ہے یہ جوتی نرنجن ہے لیکن اس پج بھاگ میں اس سور کے آدھار سے سدوں کو آدھا لے لیا جاتا ہے یہ جوتی نرنجن ہے کال ہے بھرم ہے پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ اتی سو بھا دیو نرنجن تن من لو بھا یکال بھگوان درگا کے سندر روپ کو دیکھ کر کے اس پر آسکت ہوا اور اس نے اس کے ساتھ جلم کرنا چاہا تو درگا کے ساتھ اس نے دربہار کرنا چاہا ساتھ لوگ میں درگا نے سکسم روپ بنا کے اس کے پیٹ میں پرویش کیا تو وہاں سے پرمیشور کبیر دیو جی نے جوگ جیت روپ دھارن کر کے اس کو آ کر وہاں سے پیٹ سے نکالا تھا اس درگا کو کال کے پیٹ سے اور پھر ان کو دونوں کو وہاں سے اکیس برمہت سمیت سولہ سنکھ کو دور بھیج دیا ساتھ لوگ سے پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپ دیکھ اتی سو باہ دیو نرنجن تن من لو بھا کام دیو دھرم رائے ستائے دیوی کو تورنت دھرکھائے اس کال کے اندر وشہ واسنہ پرول ہوئی اور درگا کے ساتھ بکواد کرنی چاہیے اور درگا اس کے پیٹ مچ لی گئی پیٹ سے دیوی کری پکارا اے صاحب میرا کرو اُبھارا پرماتمہ کہتے ہیں ٹیر سنی تب تاہم آئے اسٹنگی کو بند چھڑوائے ست لوک میں کی نیا دورچاری کال نرنجن دین نکاری مائی سمیت دیا بھگائی شوڑا سنکھ کو سدوری پر آئی اسٹنگی اور کال اب دوئی مند کرم سے گئے بھگوئی درم رائے کو حکمت کینا نکرے خاسے بھگ کر لینا درم رائے نے بھوگ بلاسا مائی کو رہی تب آسا اب کال اور درگا نے سنجم کیا پتی پتنی بہار کیا اس کے ویسے پرماتمہ بتا رہے ہیں درم رائے کی نیا بھوگ بلاسا اور یہاں پرمیشور نے برما ویشنو محض کے ماتا پتا کے بھی ماتا پتا جی کا جکر ہمیں بتا دیا وہ گیان ہمیں دے دیا کیونکہ وہ سب کے جنک ہیں وہ کبیر دیو ہیں وہ دھانک کبیر جو لہا کبیر جو بنا رسمائے تھے وہ پورن پرماتمہ ہیں اب کتنا نرمول گیان چھت سو برس پہلے یہ گیان بولا تھا کوئی یہ سوچا گرام پال گھر کی بنا رہا ہوگا آپ کو کبیر ساغر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ پویتر سچیدانند گھن برم کی وانی کبیر ساغر کبیر وانی اب دیکھئے گا یہ کبیر ساغر سمپورن گیارہ بھاگ کھیم راز شرکر سنداز پرکاسن بمبائی موسیقی